اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید مصطب غزنوی نافع اپ ڈیٹس کے ساتھ جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے غریبوں کا حال تو برا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی مزدور طبقہ تھا جتنا بھی پرائیویٹ جوب ہولڈرز تھے وہ تمام کے تمام پسکے رہ گئے ہیں کسی نہ کسی حد تک وہ تمام ملازمین جو کام سے نکالے جا چکے تھے یا ایسے تمام مزدور جن کی روز مرہ کی زندگی تنگ ہو چکی تھی ان کی مدد کے لیے مخیر حضرات میدان کے اندر آئے لیکن ایک ایسا شخص بھی موجود ہے اسی پاکستان کے اندر جو کہ ایک چھوٹے سے ہلکے کے اندر رہتے ہیں فیصل آباد کے اور اس ہلکے کے اندر موجود جتنی بھی تمام غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا تقریباً چار سے پانچ مرحلوں کے اندر صرف اور صرف راشن تقسیم کیا گیا جو چار سے پانچ ہزار لوگوں تک تھا اس کے علاوہ پکا پکایا کھانا تقسیم کیا گیا ماسک سینٹائزر اور ہر وہ چیز جو ضروری آرے تیز زندگی کی تھی وہ تمام تقسیم کی گئی اور بقائدہ دن رات درد لے کے تمام لوگوں کے جو ہے ان کی دکھ درد کو سمجھا گیا اور ان کی مدد کی گئی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر مدسر احمد شاہ صاحب جو کہ جماع اسلامی کے زلعی امیر بھی ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے سرپرست بھی میں ان سے بات بھی کروں گا اور ان کے ویلکم بھی کہوں گا جی ویلکم پیر صاحب اسلام علیکم پیر صاحب سب سے پہلے تو میں بات کرنے سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا جبکہ اس سلکے کے اندر میں نے دیکھا کہ کسی اور نے اتنا کام نہیں کیا حالانکہ نکلنا چاہیے تھا یہاں پہ عوام کے منتخب نمائندے بھی موجود تھے مگر شاید کرونا نے جو ان کو ڈرا کے گھری بٹھا دیا تو آپ کے دل میں خیال کیسے بیدا ہوا جی بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں ظاہر ہے کرونا ایک بیماری ہے اور جس نے پوری دنیا کا متاثر کیا ہے اور جس کے اندر سوشل ڈسٹنس ضروری ہے اس بیماری کے حل کے لیے لیکن ظاہر ہے جب ملک کے اوپر ہمیشہ آفتے آتی ہیں اور ملک کے ادر کبھی سلاو آ رہا ہے کبھی کوئی نہ کوئی اللہ کی ناراضگی ہے مسلسل جو ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں تو یہ رب کی ناراضگی مسلسل ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہ صرف یہ کہ چونکہ اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ابھی حالیہ لاکڈاؤن کے اندر پورے پاکستان کے اندر جو کرونا کی پوری بیماری پھیلی آغاز ہوا اس کا تو اس لاکڈاؤن کی وجہ سے پورا نظام زندگی جو ہے وہ دھرم بھرم ہو گیا اور ہماری جو معاشیت ہے اس کا پورا نظام جو ہے وہ بالکل اولٹ ہو گیا اس موقع کی اوپر جو تو بہت امبید لوگ ہیں وہ تو اس سارے مشکل مرلے کے اندر ان کو تو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا اور اسی طرح زیادہ جو ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ جو سفید پوش لوگ ہیں کہ جو اپنی دھیاری کرتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں لیکن اس سارے سلسلے کے اندر ان لوگوں کے کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ابھی تک بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جو بند ہیں جیسے سکولز کا پورا نظام ہے وہ بند ہے اور سیہات کے حوالے سے ہم دیکھیں وہ بند ہے اسی طرح ہم دیکھیں ہوتلنگ جو ہے وہ بالکل بند ہے جس سے جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ساری چیز سے وابستہ ہیں اس مشکل گھڑی کے اندر جہاں ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ نکلتی ہے مدد کرتی ہے لیکن جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے اندر زیارہ اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل جسٹن ضروری ہے اس بیماری سے تو ساری ہم اس میں کوشش کرتے ہیں اتیاد کریں اور اتیاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ ہم نے تقریباً اب تک چار ہزار سے زیادہ فیملیز کے لیے ہم خوش کراشن دے چکے ہیں ان کے گھروں تک دے چکے ہیں اس کے لیے ہم یہاں ایک چند آدمیں یہاں تقریب کرتے ہیں جس کے اندر ابھی یہاں راشن موجود ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں تاکہ بیماری بھی نہ پھیلے اور لوگوں کی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھا جائے اور لوگ جو ساری اس بیماری سے ڈسٹرب ہیں ان کو یہاں پہ نہ آنے دیا جائے ان کے گھروں تک ایک باعزت طریقے سے تاکہ ایک اچھے طریقے سے ان کو بھی محسوس نہ ہو کہ ہم جہاں ہمیں کوئی لاشن یہاں پہ لاکے دے رہا ہے اچھا پیر صاحب سوال یہ ہے کہ جہاں پہ تمام لوگ ایک فوٹو سیشن کرتے ہیں جو ان سے کچھ لے رہا ہے چھوٹی موٹی مدد بھی ہے وہ فوٹو سیشن کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ آپ لوگ کا بڑا سافسترہ سا نظام ہے آپ لوگ گھروں کے اندر جا کے دے کے آ جاتے ہیں اور اگر کوئی آئے بھی تو اس کو تصویر لیے بغیر دے دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ آئل مخیر حضرات ہیں وہ لوگ تعاون کرتے ہیں جی فوٹو سیشن دے آ رہا ہے فوٹو سیشن ہم لوگوں کا تو نہیں کرتے ہیں ان کی نفس کا خیار رکھتے ہیں جس کو ہم راشن دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم جب ایکٹیوٹی کرتے ہیں یہاں راشن پیکنگ کرتے ہیں راشن آتا ہے جب ہم مختلف علاقوں کی طرف لے کے جاتے ہیں ہم اس کی ضرور ویڈیو بناتے ہیں فوٹو سیشن کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کے اندر ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہو چونکہ نیکی وہ چھپ کر بھی کرنی چاہیے اور کھلیام بھی کرنی چاہیے کھلیام نیکی کرنے کا جو مقصد ہے جو اس کا کنسیپٹ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو تقویت ملتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک نیکی کا کام ہو رہا ہے تو ان کا دل کرتا ہے ان کے دل کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ میں بھی اس نیکی کے اندر اس کار خیر کے اندر شریک ہوں الحمدللہ یہ ایک چھوٹا سا تحاتی علاقہ ہے اور ہم نے بالکل جب آغاز ہوا کرونا کا تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے لیکن ہم نے اس کا آغاز کیا اور جب ہم نے پہلے مرحلے کے اندر چھے سو سے زائد افراد کو ہم نے راشن دیا تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ لوگوں نے ہم سے رابطے بھی کیے مخیر ادرات نے ہم تک پہنچے بھی اور آج ہم تقریباً باون لاکھ سے زائد کی رقم جو ہے وہ اس پورے علاقے کے اندر لگا چکے ہیں اس کے ذریعے داشن ہے اور خوشک راشن چار آدار گہرانوں تک پہنچا چکے ہیں دس آدار فراد کو پکا پکایا کھانا دے چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے وہ مختلف مساجد کو ہم نے سینیٹائزر کیا ہے سپری کیا ہے اور ماسک دیئے ہیں لوگوں تک لوگوں کو سینیٹائزر دیا ہے تو باون لاکھ سے زائد کا جو ہے وہ ابھی تک ہم کام کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ نیکی کے جذبے کے تحت نہ یہ کوئی سیاسی کام ہے اور نہ ہی کسی سیاست کے لیے کیا جا رہا ہے صرف اپنے اس علاقے کی جو عوام ہے جو جس کا اس وقت کوئی پرسانی حال نہیں ہے اچھا امیر صاحب ایک سوال اس کے اندر میں نے آپ کا جو سنا کہ باون لاکھ روپے سے زیادہ کیا آپ نے رقم خرج کی ہے تو ناظرین اگر ہم دیکھیں تو ایسے تمام یہاں پہ سیاستدان موجود ہیں جو الیکشن کے اندر کروڑوں روپے خرج کرتے ہیں لیکن اس تمام عرصے کے اندر وہ غائب رہے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے یا کیا ان کا دل تھا موتیں اتنا زیادہ ڈر گئے جو بھی ہے حالات لیکن نپیر صاحب آپ سے سوال یہ کہ کیا آپ کا دل نہیں کیا کہ پیسے بچا کے رکھوں میں الیکشن میں استعمال کرلوں گا کہاں باون لاکھ روپے آئے ایک اچھا الیکشن لڑا جا سکتا تھا اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا بچا سکتے تھے آپ جی بلکل بچا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے میری تربیت ایسی نہیں کی ہے اور بچپن سے جو ہے وہ میری تربیت کے اندر جو ہے وہ امانت اور دیانت موجود ہے اور جھوٹ نہیں ہے اور جس طرح میں بزم پیغام سے اسلامی جمع طلبہ سے وابستہ رہا ہوں جو اسلامی سے تعلق ہے تو ہماری تحریک کے اندر اس چیز کی نفق کی جاتی ہے اور یہ زیرہ لوگوں کی امانتے ہیں اور ہم اس کا بقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے اور جتنے بھی پیسے ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کی بقاعدہ اس کی رسیدیں بنتی ہیں اور رسیدوں کے ذریعے جہاں وہ اس کا پرورہ حساب لکھا جاتا ہے اس کی رسیدیں کٹی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے اور زیرہ یہ چیز ہے لیکن ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن اپنے رب کو ان چیزوں کا جواب بھی دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ امانت ہے اور اس کو ہم امانت سمجھ کے امانتداروں تک جو اس کے حق دار ہیں ان حق داروں تک پہنچاتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو لے لیا اور لینے کے بعد ہم نے اپنے چند جانے والوں کے ہاں پیش کر دیا یا ان کو دے دیا بلکہ جو اس کے حق دار ہیں ان تک حق داروں تک پہنچانا یہ بھی وہ سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کیسے پتا چلاتے ہیں کہ کون حق دار ہے آپ کی کوئی نیچر ٹیم موجود ہے کوئی یونین کونسل وائز آپ کا یا گاؤں وائز کوئی بندہ موجود ہے محلے وائز کسی طرح آپ یہ کیسے کام کر رہے ہیں یہ بھی ذرا بتائیے گا آپ ہمیں جی بالکل الحمدللہ ہمارا جو الکھردن فونڈیشن کا نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں ہر گاؤں کے اندر موجود ہے افراد موجود ہوتے ہیں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گاؤں کے اندر جو فرد رہتا ہے اس کے گاؤں کے ہر فرد کے بارے میں علم ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے حالات بھی جانتا ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے تو باقیدہ لسٹیں بناتے ہیں اور لسٹوں کے ذریعے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون دھیاری دار تھے یا جیہو متاثروں میں زیادہ لوگ ان کو فیڈ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک گاؤں کو دینے کے لئے ایک سو افراد کے لئے راشن ہے تو اگر وہاں سے جو زیادہ افراد آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو زیادہ مستعق ہیں جن کے چلے بلکل بند ہو چکے ہیں اور جن کے گھروں میں کئی دن سے فاقع پڑھ رہے ہیں ہم ان لوگوں تک پھر کوشش کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ذریعے اور ان کے گھروں تک پنچا کے آتے ہیں الحمدللہ یہ ایک بڑا صاف سترا پورا شفاف کام ہے جو پورے پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے اور کہیں کسی ایک جگہ بھی ایک سنگل ایک راشن پیکٹ بھی جو ہے وہ ایسی کوئی شکیت نہیں ملی ہے کہ جو کوئی غلط آتوں میں استعمال ہوا ہو تو ہم آپ کے لئے دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے جی ناظرین اسی طرح کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو دن رات پاکستان کے لئے پاکستان کے عوام کے لئے یہاں کے غرباء کے لئے مستحقین کے لئے درد رکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لئے کچھ کر گزرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ہمیں اس طرح کے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جو کہ نیکی کے جذبہ سے جو کہ خدمت کے جذبہ سے سرشار ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بینک اکاؤنٹ کی جو اکاؤنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہا ہوں آپ وہ بھی دیکھ لیجئے ان کے آپ اکاؤنٹ کے اندر ان کے ساتھ تعاون بھی کیجئے کیونکہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا علاقہ ہے اور یہاں کے وسائل بھی کم ہے لیکن ان کا جذبہ ہے وہ بہت بڑا ہے آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کیجئے اور سب سے بڑی بات آپ ان کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں اور دن راج جو یہ کام کرنے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے ان کو بہترین اس کا عجر عطا کریں اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کے اوپر اپنی رائے کا اظہار لازمان کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ